امام محمد باخر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک نابی نہ شخص آیا اندہ تھا لیکن اس نے بڑا عجیب سوال کیا اس نے کہا آپ اہل بیعت میں سے ہیں سیدہ پاک کی اولاد میں سے ہیں فرمایا ہاں میں امام زین العابدین کا بیٹا ہوں ہاں میں شہیر کربلا امام علی مقام کا پوتا ہوں میں حضیر حیدر کررار کا پڑھ پوتا ہوں میں اہل بیعت میں سے ہوں اس نابینا شخص نے کہا اگر آپ اہل رسول ہیں اہل بیعت رسول کے فردند ہیں تو دعا کریں اللہ مجھے نظر عطا فرمائے مجھے نظر مل گئی تو میں مانوں گا کہ آپ شہزادہ کربلا کے پوتے ہیں آپ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باخر علیہ السلام نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے میرے پرگردگار اس نابینا نے میرے نصب کو جھوڑ دیا ہے یہ چاہتا ہے کہ میری کرامت ظاہر ہو پھر یہ میرا نصب کو مانے گا یا اللہ میرے نصب کا صدقہ اس کو نظر عطا فرماؤ امام باخر علیہ السلام نے اللہ کو سوال کیا اللہ نے ان کی دعا مغبول کیا ان کی دعا کی برکت سے اس اندھے کو نظر مل گئی خوشی کا عالم کیا ہوگا اس نابینا کا دل کا کتنا اس نابینا کو کتنا خوشی ملتی ہوگی اس اندھے کو کتنا خوشی سے محسوس کرنے لگتا ہوگا وہ اندھے کو نظر مل گئی وہ خوش ہے امام باخر علیہ السلام رو رہے ہیں وہ خوش ہے لیکن امام باخر علیہ السلام ہم رو رہے ہیں جسے نظر ملی وہ کہتا ہے کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے آپ کی شان ظاہر ہوئی ہے آپ دعا کرتے ہیں تو اندھوں کو نظر نہیں جاتی ہے آپ رو رہے ہیں فرمایا رو اس لیے رہا ہوں پہلے تُو نے آنکھوں کا حساب نہیں دینا تھا تُو نابینا تھا اب تجھے آنکھیں نی گئی ہیں اب تُو نے قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہے میں درتا ہوں کہیں آنکھوں کی غلط استعمال کی وجہ سے دوزخ میں نہ چلو جائے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آنکھوں کی وجہ سے آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے دوزخ میں جاتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام رو رہے ہیں امت محمد کے لیے کہ تُو میرے نانا کا امتی ہے تُو پہلے نابینا تھا پہلے تجھے آنکھوں کا حساب نہیں دینا تھا لیکن آج کے دن سے تُو ان آنکھوں کا بھی حساب دینا ہے کتنی فکر تھے امت کے لیے امام کو لیکن ہم آج ان کا نام تک بھول گئے فرماتے ہیں تجھے یہ نعمت مل گئی ہے قیامت کے دن نعمتوں کا حساب دینا ہے اس لیے رو رہا ہوں وہ جسے نظر ملی تھی اس نے کہا امام آپ ہاتھ بڑھائیے میں آج آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں ان آنکھوں سے گناہ نہیں کروں گا اور ان آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کروں گا کیونکہ یہ آپ کے دعا کی فدیلت سے مجھے آنکھیں ملی ہیں میں خداوند خدوس کی بارگاہ میں شکریہ عادہ کرتا ہوں میں اللہ کو معافرمانی نہیں کروں گا اور آج آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں آنکھوں کا صحیح استعمال کرتا ہوں اللہ کے رسول تاجدر مدینہ محمد مصطفی احمد نجد ابا سب قہدو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نواسہ امام حسین سے فرمایا تیری نسل میں ایک نور نظر ظاہر ہوگا ایک نور ظاہر ہوگا اللہ تعالی جو نور ظاہر کرے گا جو صیرت اور صورت میں میری شبیہ ہوگا اے حسین اس کا لخب باخر ہوگا علم کو چھیر کر ظاہر کرنے والا اور آپ امام محمد باخر ہم ہم شکل رسول سیرت رسول اسی نور کو ظاہر کر دیا امام زین العبدین کو ان شہزادے سے بہت محبت تھی اور آپ اپنے بیٹے کو محمد باخر علیہ السلام کو نصیت کرتے ہیں اے میرے بیٹے ہم سادات کو بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا یہ ساری تکلیفیں ہم سادات کی زندگی کا ایک حصہ ہے ہم سادات دولت سے نہیں علم سے امیر ہے ہماری محبت ہمارا سلوک سے ہم پہچانے جائیں گے اے میرے بیٹے میرے بابا سے اے میرے بیٹے باخر میرے بابا نے ان کے نانا سے سنا تھا تو ہمارے خاندان کا روشن کرے گا باخر یاد رکھنا بڑی عزت کے ساتھ اللہ بڑی ذمہ داری دیتا ہے آپ محمد باخر علیہ السلام جب آپ چھوٹے تھے جب آپ محمد باخر علیہ السلام چھوٹے تھے جب سے آپ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے لگے لوگوں کو دین سمجھانے لگے آپ کے ہم عمر کے بچے کھیل رہے تھے وہ آپ دین کے خدمت میں مسروف تھے اور سارا بچپنا دین کے خدمت میں مسروف ہوتے تھے اور یوں آپ زمانے دلہیت تک پہنچ پہنچ چکے تھے آپ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جناتوں کو بھی علم سکاتے تھے بڑے بڑے قبائل کے جن آپ سے علم لینے کے لئے آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے اس وقت عرب میں جو جو علم کی تڑپ رکھتا تھا وہ سب امام باخر علیہ السلام کے امام باخر علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے ایک مرتبہ آپ کی زیارت کے لئے حضرت جابر ابن عبداللہ انساری اللہ تعالی وہ حاضر ہوئے صحابی رسول تھے اور فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول نے ایک بشارت دی تھی اور وہ اس بشارت کو پورا کرنے کے لئے آج میں یہاں آپ کی دیدار کے لئے آیا ہوں وہ صحابی رسول آپ کے رو رو کے فرمانے لگے اے رسول اللہ کے شہزادے آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ کہ میں حسین کے پوتے محمد سے ملوں گا جب میں آپ سے ملوں گا تو آپ کے نانا نے آپ کو سلام دیا ہے رسول اللہ نے آپ کو سلام کیا ہے اس صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں آپ سے ملوں آپ کے نانا کا سلام آپ سے کہو اور امام محمد باخر مسکرا کے سلام کا جواب دینے لگے پھر وہ صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی نے امام سے کہنے لگے آپ کے نانا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ کی زیارت کے کچھ دن بعد میں اللہ کے رسول سے جان ملوں گا آپ باخر علیہ السلام مسجد نبوی نے ایک مدرسہ خائم کیا اور یہ اعلان کیا کہ جو جو علم کی تڑپ رکھتا ہے وہ آئے رسول اللہ کے خاندان سے علم حاصل کریں تلوف علوم سکھنے والے آپ کے مدرسے میں آتے اور علم حاصل کیا کرتے آپ نے زمین سے لے کر آسمان تک آسمان سے لے کر انسانی جسم تک انسان کی جسم سے لے کر انسان کی روح تک جو جو علوم انسان پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے وہ سب علم لوگوں کو سکھانے لگے اور اس وقت کے آلینوں نے یہ سن کر کہا جو بھی امام محمد باخر علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے کہا ہے وہ سب باتیں سچ ہیں یوں آپ کی شخصیت پورے عرب میں مشہور ہونے لگی آپ کی عمر آپ کی عمر مبارک سنتیس سال ہوئی تو آپ کے بابا کو ولید ابن عبد الملک نے زہر دے کے شہید کر دیا اس دور کے بادشاہوں نے یہ سوچا یہ امام سجادہ اس وقت کے بادشاہوں نے یہ سوچا کہ امام سجادہ کے روب اور ان کی شخصیت کی وجہ سے چل رہا ہے باب کی شہادت کے بعد امام محمد باخر اور بھی مدرسے کھولے اور اپنے آپ کو اور بھی زیادہ مصروف کر دیئے دین اسلام کے لئے پورا دن لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے جب رات کو سب سو جاتے تو امام اللہ کی عبادت کرنے لگتے جب آدھی رات ہوتی وہیں کرتے جب آدھی رات ہوتی وہیں کام کرتے جو آپ کے دادا کیا کرتے تھے پوٹی لے کر جو جو مدینے کے خریب گریب تھے ان کے دروازے پہ پوٹی رکھتے تھے اور یوں دن بہ دن آپ کی شخصیت مشہور ہونے لگی تو وقت کے بادشاہوں نے آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر تکلیف ہونے لگی حکومت ہماری ہے لیکن لوگ محفل میں آتے ہیں ذکر اس علی کے پوتے کا کرتے ہیں اس حسائم کے پوتے کا کرتے ہیں اس فاطمہ کے پوتے کا ذکر کرتے ہیں حشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوایا جب آپ کا وصال کا وقت آیا جب آپ کا وصال کا وقت خریب آیا جب آپ کے خاندان والوں کو اور امان جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور وسیحت کرنے لگے کہ میں وسیحت کرتا ہوں پانچ چیزوں کا کبھی نہ بھلانا فرماتے ہیں پانچ چیزوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ بھول اگر تم پہ کوئی ظلم کرے تو بدلے میں تم ظلم نہ کرنا اگر تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے تو تم پلٹ کے خیانت نہ کرنا اگر تمہاری باتوں کو کوئی جھٹلا دے تو اس پہ غزب ناک نہ ہونا اگر اس پہ زیادہ خوش نہ ہونا اور جو لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں اس پہ غور کرنا اور یقینا تم ویسے ہی ہو جیسا لوگ تمہیں کہتے ہیں تو پھر یہ یقین کر لینا کہ تم اللہ کے نظر سے گر چکے ہو اور اللہ کے نظر سے گر گرنے سے لوگوں کے نظر سے گرنے میں کئی زیادہ بڑی مسئیبت ہے فرماتے ہیں اللہ کے نظر سے گرنے سے کئی زیادہ مسئیبت ہے اگر جو لوگ تمہارے بارے میں غلط کہتے ہیں ویسے تم نہیں ہو تو اس پہ شکر کرنا کیونکہ بغیر زحمت کے اللہ نے تمہارے حصے میں ثواب لکھا ہے پھر آپ نے فرمایا اے جعفر اللہ نے ہم سعداد کو علم کے لئے چنا ہے جو علم ہماری خاندان کی وارثی ہے اس علم کو امانت سمجھ کے لوگوں تک پہنچانا تاکہ سدیوں تک یہ جان لیں کہ لوگ اس کی خلخت کا سبب کیا ہے فرماتے ہیں تاکہ سدیوں تک لوگ یہ جان لیں کہ اس کی خلخت کا سبب کیا ہے اللہ ادبر اور اس کے بعد سات زل حج 114 حجری بمطابق 21 جنوری 733 سال آپ کی شہادت ہوئی آپ کا جنازہ نماز امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھایا تو یہ زندگی ہے امام محمد باخر علیہ السلام کی آخر میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں دین پر شہید ہونے والا بنا آمین یا رب العالمین